اسلام علیکم دوستو میں ہم محمد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسٹی یوٹیوب چامل دوستو آج ہم کائن ماسٹر کا مکمل کورس سکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا کائن ماسٹر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ جو آپ کو پلس والا نشان نظر آئے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے آگے آپ کو یہ میڈیا کا اوپشن نظر آئے گا میڈیا اوپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنی ویڈیو کا بیگراؤنڈ چوز کرنا آپ اپنی ویڈیو میں بیگراؤنڈ پکچر لگانا چاہتے ہیں یا ویڈیو لگانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے چوز کریں گے ہم بیگراؤنڈ اپنی ویڈیو کو چوز کرتے ہیں یہاں آگیا یہاں پہ آپ نے اس بیگراؤنڈ پہ کلک کرنا تو آپ اس کے ٹائمنگ بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اس کو بڑھا کے تقریباً ہاں بھی اس کے سیکنڈ پہ لے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کلک کریں گے تو یہ اور اوپشن نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے آپ اپنی بیگراؤنڈ کا کلر جو ہے وہ چانج کر سکتے ہیں جونسا بھی کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وهو یہ آگیا آپ کو کنچی کا نشان نظر آ رہا ہے سپلیٹ ڈ پلے کی ہیں دوستو اگر آپ اپنی ویڈیو کو چھوٹی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں ٹرم ٹو لیفٹ آف پلی إلى کی ہیں چرم ٹو رائٹ آف پلے ہڈڈ سپلٹ آٹ پلی۔ اگر آپ اپنی رائٹ سایٹ سے یا اللہ فٹہ اٹڈ سے ویڈیو کو کاٹنا ست چاہتے ہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سینٹر سے کاٹنا چاہتے ہیں دو حصوں میں سپلیٹ ایٹ پلی ہیڈ اگر آپ کریں گے تو آپ کے جو ہے ویڈیو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے جو ویڈیو ہے وہ دو حصوں پر تقسیم ہو گئی گیا اس کے بعد اس کے بعد یہ کلر فیلٹر کا اپشن آ جاتا ہے اس سے آپ اپنے بیگراؤنڈ کا کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں نن کر دیتا ہوں میں دوبارہ اس پر کلک کرنا کلک کرنے کے بار کلر ارزیسٹ میٹ ہے آپ وہ ہی ہے کہ کلر لائٹ زیادہ کر سکتے ہیں بریٹنس وغیرہ کام کر سکتے ہیں پھر آپ نے اپنے بیگراؤنڈ پر کلک کرنا ہے ویگنیٹ ویگنیٹ کرنے سے آپ کے جو ہے وہ بیگراؤنڈ کے چارے جو کونے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے بلیک ہو جائیں گے اب آپ نے جو ہے لیئر میں جانا اپنی ویڈیو کو یا اپنی ویڈیو پر جس پہ بھی آپ نے کام کرنا ہے ایڈٹ کرنے جو ویڈیو آپ نے وہ لیئر سے ہم نے جا کے جو ہے وہ لینے ہے اپنی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اب جیسے ہی ہم نے ویڈیو پہ کلک کیا یہ کینچی کا نشان آپ کے سامنے آگیا اور یہ دوسرا نشان آگیا اس نشان پہ کلک کریں گے تو اگر ایتر کریں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے سائز کے حساب سے فٹ ہو جائے گی بلکل اگر یہاں کلک کریں گے تو ویڈیو آپ کی آدھی آ جائے گی آدھی جو جگہ ہے وہ خالی رہ جائے گی تو ہم یہ ہم کمل کرتے ہیں اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں اوکے کرنے کے بعد دوبارہ اپنی ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں ویڈیو کلک کرنے کے بعد آگے آپ کو سپیکر کا نشان نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا تو یہاں پہ یہ دیکھیں سو لکھا ہوا ہے یہ اس لئے ہوتا کہ اگر آپ کی ویڈیو کے آواز کم ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے آپ جتنا بڑھائیں گے بڑھتی جائے گی اگر آپ کی ویڈیو کے آواز زیادہ ہوگی تو اس سے آپ جو ہے وہ کم بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر برابر ہے عمومن طور پر یہ سو پہ ہی ہوتی ہے سو سے زیادہ نہیں ہوتی اس کے بعد ان اینیمیشن پہ آ جانا دوستہ ان اینیمیشن کا مطلب ہوتا کہ آپ کی ویڈیو جب سٹارٹ ہوتی ہے وہ کس طرح کی نظر آتی ہے یہ فیڈ پہ کلک کریں گے تو جب سٹارٹ ہوگی ویڈیو اس طرح نظر آئے گی اس طرح نظر آئے گی ہم نن کرتے ہیں اور بیک چلتے ہیں دوبارہ اپنی ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں تو اوورال اینیمیشن آ جائے گا اوورال اینیمیشن کا مقصد دوستو یہ ہے کہ آپ جو بھی اینیمیشن چوز کریں گے وہ آپ کی مکمل ویڈیو میں چلتی رہے گی آپ کی دو منٹ کی ویڈیو پانچ کی یہ سات منٹ کیا یہ دیکھیں بلنک ناؤ پہ ہم بلنک سلو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو اگر پانچ منٹ کیا تو پانچ منٹ ایسے ہی کرتی رہے گی یہ نن کرتے ہیں اور بیک چلتے ہیں دوبارہ اپنی ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں آؤٹ اینیمیشن دوستو ان اینیمیشن کا آپ کو بتایا وہ ہی ہے کہ جب آپ کی ویڈیو جب وہ ختم ہوگی ہم دوبارہ اینیم کرتے ہیں اور چورما کی دوستو آؤٹ اینیمیشن کے نیچے چورما کی چورما کی جو ہے وہ ایک مین اپشن ہے اپنے جو ہے ویڈیو کا بیگراؤنڈ چینج کرنے کے لئے دوستو چورما پکی پہ کلک کرنے کے بعد اس کو انیبل کرنے کے بعد انیبل کرنے کے بعد شو ماسک پہ کرنا آپ نے جو اپنے آپ کو خود کو جو ہم نے فل وائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں وائٹ کرنے کے بعد اپنے جو بیگراؤنڈ ہے بیگراؤنڈ کو مکمل طور پر بلیک اس کو کر دینا ہے جتنا بیگراؤنڈ مکمل بلیک ہوگا اور آپ اپنے آپ کو خود کو وائٹ کریں گے تو اتنا ہی کلیر آپ کو نظر آئے گئی ہے دیکھیں ہمارا جو بیگراؤنڈ چینج ہو گیا اگر آپ بھی اپنے بیگراؤنڈ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بیگراؤنڈ پر کلک کر کے آپ اپنے بیگراؤنڈ کا کلر کوئی بھی چوز کر سکتے کوئی کوئی سا بھی کلر جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس تھوڑا لائٹنگ کا مسئلہ تھا اس لیے جو ہے وہ کلر صحیح طرح سے نہیں ہوگا اگر آپ لائٹنگ آپ کی ٹھیک ہوگی تو کلر بیگراؤنڈ جو ہے آپ کا بہت زبردست چینج ہوگا دوستر اس کے بعد الفیک پیسٹی ہے الفیک پیسٹی ہوتا ہے اپنی ویڈیو میں خود کو مدہم کرنے کے لیے یا جو آپ کی ویڈیو اس کو تیز کرنے کے لیے اگر ہم ایسے کریں گے تو یہ مدہم ہو جائے گا لیکن جس طرح کی ہم ایڈٹنگ کرتے ہیں ہمیں خود کو اپنے آپ کو پورا ہی نظر آنا تو اس لیے یہ سو پہ ہی رہنے دن ہی ہے اپنے اس کے بعد دوستو یہ ادھر سیٹنگ کا اپشن نظر آ رہا آپ اس سیٹنگ پہ کلک کرنے ہی ہے اگر آپ اپنی ویڈیو کی آرڈیو جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آف کرنے والیوم آٹو ماسٹر والیوم آف کرنے کے بعد یہاں سے آپ آف کر سکتے ہیں ویڈیو ٹھیک ہے اگر دوستو آپ اپنی آرڈیو میں کوئی اور آرڈیو چین لگانا چاہتے ہیں اس پہ کلک کریں گے آرڈیو اوپشن پہ جا کے اور یہ پلاس پہ جاب کے آپ کلک کریں گے تو نیچے جو ہے وہ آپ کی اور آرڈیو ایڈ ہو جائے گی تو ہمیں نہیں چاہیے تو ہم واپس ڈلیڈ کرتے تھے ڈلیڈ کرتے ہیں اس کو تو دوبارہ آپ لیئر پہ کلک کرتے ہیں اگر آپ نے ٹیکسٹ بارہ اپنی ویڈیو پر لکھنا ہے کوئی تو آپ یہاں سے جا کے اپنی ویڈیو پر کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ فاؤنڈ وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے فاؤنڈ آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس پہ بھی ان اینیمیشن اور آؤٹ اینیمیشن کا اپشن ہے آورال اینیمیشن کا بھی اپشن اس میں ہے ان اینیمیشن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح سے آئے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہوگا دوستو دوستو یہ تھی اپنی آج کی ویڈیو اس کو بیک کرنا بیک کرنے کے بعد اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے ایکسپورٹ کریں گے ایکسپورٹ پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ آپ کی ایکسپورٹ ہونے کے بعد آپ کے گیلری میں خود بخود سیو ہو جائے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ٹھیک ہی 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 ٹھیک ہ